محیلہ کا ملن کے ٹائم پر پانی نکلنا کیا یہ ضروری ہوتا ہے کیا ان کی ترپتی کی نشانی ہے یا دونوں کا پانی ایک ساتھ نکلنا ضروری ہوتا ہے تب ہی پرگلنسی ہوتی ہے تو ایسے کچھ سوالوں کے جواب میں اس ویڈیو میں دوں گا میں ہوں ڈاکٹر علی اور میں پچھلے پچیس سالوں سے اس ڈیلی میں پرکٹس کر رہا ہوں اب جیسے پروشوں کا پانی نکلتا ہے ایکسائٹمنٹ کے بعد ایک پیک آتا ہے اور ان کا پانی چھوٹ جاتا ہے اور ریلیکس ہو جاتے ہیں ان کو ایک ترپتی مل جاتی ہے تو کیا اسی طریقے سے فیمیل کا بھی ہوتا ہے جی ہاں کچھ فیمیلز میں یہ ایسا ہوتا ہے کچھ میں بہت کم پرسنٹیج ایسی ہے کہ ترپتی کے ٹائم پر ان کا یہ پانی چھوٹتا ہے اور کافی زیادہ چھوٹتا ہے پر زیادہ تر فیمیلز میں ایسا ہونا بلکل بھی ضروری نہیں ہے ترپتی کے اوپر میں اور ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ کوئی ترپتی کی نشانی نہیں ہے زیادہ تر فیمیلز کا یہ پانی نکلتا ہی نہیں ہے اور یہ جو نشانی آپ کوئی دماغ میں آئی بھی ہے یہ آپ کو آئی ہے پونٹ دیکھ کے یا ایسی اشلیل فلمیں دیکھ کے آپ کو ایسا لگنے لگا ہے کہ ان کا یہ پانی نکلنا ضروری ہے یا آوازیں نکالنا بہت ضروری ہے ایسا ریاکشن دینا بہت ضروری ہے جب ہی ان کی ترپتی ہوگی تو انڈیان فیمیلز کی یا گریلو فیمیلز کی میں بات کروں تو زیادہ تر کیسز میں نہ ایسی وہ آوازیں نکالیں گی نہ کوئی ایسا ریاکشن دیں گی ریاکشن کا مطلب ان کا ایسا ہاؤ ہاؤ یا ایسے بیوئیر ایسا کریں گے جو آپ اشلیل فلم میں دیکھتے ہیں اور نہ ہی ان کا کوئی بہت زیادہ پانی چھوٹے گا ہاں ایکسائٹمنٹ کے لیے ان کا تھوڑا بہت آس پاس کا ایریا گیلہ ہونا یا وہاں پہ چکنائی آنا ایک نورمل بات ہے وہ ضروری بھی ہے بہت زیادہ اگر سوکا پانے تو وہ غلط ہے ایسے ٹائم پہ آپ کو ملن نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے پہلے ان کو ایکسائٹ کرنا چاہیے تھوڑا بہت بھی گیلہ پان آگیا ہے چکنہ پان آگیا ہے تو اس کا مطلب اب وہ ملن کے لیے تیار ہیں اور آپ پرویش کرا سکتے ہیں اتنا پانی نکلنا تو ضروری ہوتا ہے یہ ایک نورمل چیز ہے بہت زیادہ ڈرائنیس ہو رہی ہے اور کتنا ہی کچھ آپ نے ان کو سٹیبلیٹ کر لیا اور پانی نہیں آ رہا ہے گلہ پن نہیں آ رہا ہے اس پاس تھوڑا بہت بھی گلہ پن نہیں ہو رہا ہے تو یہ کچھ بیماری کا لکشن ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو اپنے لیڈر ڈاکٹر سے مل کے سلا مشورہ کرنا چاہیے یا جو جہاچے وہ بتاتی ہیں وہ کرانا چاہیے اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور بہت سیمپل سا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے اور اب وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں اور جو بھی پرولم رہی ہوتی ہے وہ ریکوور جاتی ہے پر ترپتی کا اور پانی نکلنے کا کوئی آپس میں سمبند نہیں ہے اب رہی بات کہ کیا دونوں کا پانی نکلنا ضروری ہے جب ہی فیمیل پرینگنٹ ہوگی تو ایسا بھی بالکل ضروری نہیں ہے میں نے جیسے بتایا کہ بھئی پانی نکلنا ہی ضروری نہیں ہوتا تو ایک ساتھ کا کیا ضروری اور ویسے بھی لڑکوں کا پانی نکلنا بہت جلدی میں ہو جاتا ہے وہ اتنی جلدی اور گاز تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ زیادہ زیادہ دو منٹ میں ان کا پانی نکل جاتا ہے اور فیمیل کو کم سے کم دس سے پندہ منٹ اگر تھوڑا بہت اگر آپ مان کے چلتے ہیں کہ نکلے گا بھی تو پورا ایکسائیٹمنٹ ہوئے ہیں ان کو اس لیول تک پہنچانے کے لیے آپ کو کافی چیزیں کرنا پڑتی ہیں خالی بلن سے کام نہیں چلتا تو دونوں کا ٹائم جو اور گاز کو ٹائم ہے دونوں کا ترپتی کا جو ٹائم وہ بھی الگ الگ ہوتا ہے تو یہ تو پرگننسی کے لیے بلکل بھی کوئی کنڈیشن نہیں ہے پرگننسی کے لیے شکرانوں کا اور فیمیل کا انڈے کا ایک کا ملنا ضروری ہوتا ہے اس کا پانی نکلنے یا نہ نکلنے سے ایک ساتھ نکلنے سے کوئی سمبند نہیں ہوتا جائیں